موسی ندی پروجیکٹ متاثرہ خاندانوں نے ریون تردی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا دبل بیڈروم مکانات کی فراہمی پر اظہار تشکر بی آر ایس اور بی جے پی خائدین کو علاقے میں ایک دن خیام کرنے کی دی دعوت موسی ریور فرنڈ پروجیکٹ کے حق میں موسی ندی کے اطراف بسنے والے خاندانوں نے منفرد انداز میں احتجاج کرتے ہوئے اپوزیشن خائدین کو دعوت دی کے وہ موسی ندی کے علاقے میں کم از کم ایک دن خیام کر کے دکھائے حلقہ اسمبلی ملک فیٹ میں حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کیے گئے جس پر استفادہ کندگان نے چیف مینشٹر ریون تردی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا چادرگھاٹ اور اس کے اطراف کے علاقے میں بسنے والے موسی ندی کے متاثرہ خاندانوں کو سید آباد کے علاقے میں ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کیے گئے جرمن سیکریٹری پردیش کانگریس کمیٹی سی ایس سیری نواز کی خیادت میں متاثرہ خاندانوں میں اپوزیشن خائدین کی تصابیت عابضہ کرتے ہوئے انہیں علاقے میں خیام کی دعوت دی متاثرہ کا کہنا ہے کہ کیسی آر کیٹی آر حریش رو اور اٹیلا راجندر کو متاثرین سے حقیقی ہمدردی کا اظہار علاقے میں خیام کرتے ہوئے دینا چاہیے موسی ندی کے کنارے غریب خاندان کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے اپوزیشن خائدین کو کم از کم ایک دن وہاں رہنا چاہیے متاثرین کا کہنا تھا کہ ریون ترڈی حکومت نے ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کر کے انہیں مشکلات سے نجات دیئے موسی ندی کے اطراف علاقے میں خاندانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے اب جبکہ بی آر ایس اور بی جے پی خائدین موسی ریور فرینڈ پروجیکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے متاثرین سے حمدردی کر رہے ہیں لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ علاقے میں خیام کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیں دیپا والی تہوار کے موقع پر متاثرہ خاندانوں نے جشن کا اعتمام کیا اور چیف کنیشٹر ریون ترڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا باضح رہے کہ موسی ریور فرینڈ پروجیکٹ کے کاموں کا نومبر کے پہلے ہفتے میں آغاز کرنے کا چیف کنیشٹر نے اعلان کیا ہے بعض نامور اداروں کو تفصیل پروجیکٹ ریپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے بیشتر متاثرہ خاندانوں کی بعض آبادکاری کے اقدامات جاری ہے